بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینی کرام میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا تھا کہ لوگوں میں افراتفری کو ختم کیا جائے اور ڈر کو ختم کیا جائے لیکن کچھ دانشوروں نے مجھے کہا کہ ڈر ہوگا تب ہی ہم اسے مقابلہ کریں گے ارے میرے بائی ڈرہ ہوا انسان خود بھی مرتا ہے اور سات والوں کو بھی مار دیتا ہے ہمیں ڈر کی نہیں سمجھنے کی اور اختیاط کی ضرورت ہے مجھے کرونا وائرس نے ڈرہایا نہیں بلکہ سمجھا بہت کچھ دیا ہے کہ کرونا وائرس نے ایاشی کے گڑھ زنہ خانے شراب خانے دانس کلپ سب کے سب بند کر دیئے اس نے بازاروں میں ہونے والی بےہیائیوں کو ختم کر دیا ہے کرونا وائرس نے مجھے چھینکنے کا طریقہ بتا دیا ہے صفائی کی اہمیت بتا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کرونا وائرس نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ دیر از ایس سپریم پاور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بے بس ہے اس وقت دنیا کے جابر اور ظالم حکمرانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں کو جبری طور پر اپنے گروں میں قید کرنی کی تکلیف کیا ہوتی ہے جو سات آٹھ ماہ سے کشمیریوں کو بند کر رکھا ہے اب پتہ لگے گا کہ قید ہونا کس کو کہتے ہیں کرونا وائرس نے مجھے اپنے رب سے ملا دیا ہے اسے مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے میں مومن کے لیے کرونا وائرس کو آزمائی سمجھتا ہوں جبکہ اللہ کے حکم کو جھٹلانے والوں کے لیے آزاب سمجھتا ہوں کرونا وائرس سے ہمیں ڈرنی کی نہیں اختیاط کی ضرورت ہے ڈر ڈر تمہیں تب کیوں نہیں لگا جب تمہاری عورتیں سڑکوں پہ نکل کے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جسم کو اپنی مرضی کہہ رہی تھی ڈر تمہیں تب کیوں نہیں لگا جب تمہارے ملک کے وحشی درندے معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کے لاشوں کو کیتوں میں پینک دیتے تھے ڈر تمہیں تب کیوں نہیں لگا جب غریب عوام اور بے بس مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم ہو رہا تھا امیر ظالم بنا ہوا تھا اور مظلوم پہ ظلم ہو رہا تھا اللہ کی زمین پہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے یاد رکو ڈر تمہیں تب لگنا چاہیے تھا جب افغانستان میں کندہار کی پہاڑیوں میں لاکھوں مسلمانوں کو ریت کی نیچے دفن کر دیا تھا تم نے ہزاروں کو بیکر کر دیا تھا تم نے ہمیں یاد ہے ترکی کے ساحل پہ اندھی پڑی ہوئی اس بچی کی لاس جو سیریہ میں تمہاری بمباری سے باکتی ہوئے زندگی کی تلاش میں کسی دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا تھا ڈر تمہیں تب لگنا چاہیے تھا جب عراق میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی داستان رکم کی تم نے ڈر تمہیں تب لگنا چاہیے تھا جب شام اور سیریہ میں لیبیا میں پوری دنیا میں تم نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی داستان رکم کی تمہاری مو سے لفظ تک نہیں نکلی در کی آج جب رب کا بیجا ہوا سپاہی تمہارے گروں اور تمہارے گلیوں میں گس رہا ہے تو پوری دنیا کو لاکڈاؤن چلے ہو اشارہ ہے میری رب کی طرف سے اور بتا رہا ہے تمہیں کہ دیر از سپریم پاور اس نے دکھا دیا ہے ٹکنالوجی کو رب ماننے والوں کو کہ ہے ایک طاقت جو اس وقت دنیا کو چلا رہی ہے میرے دوستوں ہمیں ڈرنی کی نہیں اس وقت ہمت کی ضرورت ہے حکومت کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کریں گے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو گروں کے اندر قید کر لو یہ سمجھ لو کہ پندرہ دن کی جیل ہو چکی ہے حکومت کی ہر بات پر عمل کریں گے صفائی کا سب سے زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بے حیثیت قوم ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم اس جنگ میں جیت رہے جتنا ہو سکے اختیاط کریں حکومت اکیلا کچھ نہیں کر سکتا آپ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اپنے اور اپنے گرد و نوا کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ بلیس یو ایوری ون تینکس فور واشنگ می ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ